اسلام علیکم فرنس ہمارے پاس یہ ایک ڈیل کا مونیٹر پڑا ہوا ہے جس کی ویجے کیبل خراب ہو چکی ہے بعض اوقات مونیٹر کی ویجے کیبل یا ویجے کنیکٹر جسے ہم اپنے پی سی میں سسٹم میں لگاتے ہیں کنیکٹر خراب ہو جاتا ہے یا پھر بعض اوقات مکمل کیبل ہی ڈیمیج ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے ہمارے مونیٹر پر ڈسپلی شور نہیں ہوتی تو چلیئے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کسی بھی مونیٹر کو ویجے کیبل کے کنیکشنز کس طرح کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک ڈیل کا مونیٹر ہے جس میں یہاں پہ ویجے کیبل کنیکٹر کے ساتھ جوائنٹ تھی اور اس مونیٹر کی اویجنل ویجے کیبل خراب ہونے کی وجہ سے کارتی گئی ہے ہمارے پاس اس پرانی ویجے کیبل کا یہ کنیکٹر ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کسی بھی مونیٹر کو نئی ویجے کیبل لگا کے اس کے کنیکشن کس طرح کر سکتے ہیں اور اس کی ڈسپلی کو آن کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک نئی نارمل ویجے کیبل ہے یہ کو برانڈڈ کی ویجے کیبل نہیں ہے یہ نارمل ہی عام والی ویجے کیبل ہے ہم اس کے ایک کنیکٹر کو کٹ دیں گے اور ان وائرز کو ہم اپنی مونیٹر کی بیس میں ایڈجیسٹ کریں گے ویڈیو کو پورا دیکھنے سے آپ کسی بھی کمپنی کے مونیٹر میں ویجے کیبل کے کنیکشن کو ایزی لی کر کے اس کی ڈسپلی حاصل کر سکتے ہیں ہمارے پاس یہ ایک ڈیل کا مونیٹر ہے اور اس کی پکچر ٹیوب کی بیس میں ہمارے پرانی ویجے کیبل کا یہ کنیکٹر لگا ہوا ہے اب ہم نے یہاں پہ ان کنیکشن میں اپنی نئی ویجے کیبل کے کنیکشن کو ایڈجیسٹ کرنا ہے چاہے ہم اسے کنیکٹر کے ساتھ ایڈجیسٹ کریں یا ڈائریکٹلی یہاں پہ ریس ہولڈنگ کے ذریعے ہم اپنی نئی ویجے کیبل کو ایڈجیسٹ کریں ہم نئی ویجے کیبل کے ایک میل کنیکٹر کو کاٹ کے ان میں سے وائرز کو الادہ کرتے ہیں اور آپ کو ان وائرز کے کنیکشن بتاتے ہیں کہ ان میں وائرز کے کنیکشن کس طرح ہوتے ہیں ہم یہاں سے کٹر کے ساتھ اس وائر کو کنیکٹر کو کاٹتے ہیں ہم نے ویجی کیبل کے ایک کنیکٹر کو کارٹ دیا ہے اور ہمیں یہاں پہ اس کیبل میں صرف چھے وائرز ملی ہیں ریٹ گرین بلیو وائٹیکل ہوریزنٹل اور گراؤنڈ کی ہم آپ کو ذرا اسے قریب سے دکھاتے ہیں ہمیں یہ ایک ریٹ وائر ملی ایک گرین ایک بلیو اور یہ وائٹ ییلو اور یہ گراؤنڈ کی یعنی کہ ہمیں چھے وائرز ملی ہیں ریٹ گرین بلیو وائٹیکل ہوریزنٹل اور گراؤنڈ کی ہماری یہ وائٹ والی وائٹیکل ییلو وائٹ ہوریزنٹل اور ریٹ گرین بلیو تین گنز ہمارے پاس اس کیبل میں چھے وائٹ ٹوٹل چھے وائٹ ہیں اور اگر اس کنیکٹر کی بات کریں تو کنیکٹر کو کچھ اس اینگل سے پکڑنے سے ہمارے پہلے نمبر پنی یہkusی ہوگی ایک نمبر پن دو اور تین یعنی ریٹ گرین اور بلیو پہلی تین پینی ریٹ گرین اور بلیو کی چھٹی ساتویں اور آٹھویں پنی ہماری اس کیبل میں گراؤنڈ ہوگی چھٹی ساتویں اور آٹھ نمبر پن ہماری گراؤنڈ ہے اور تیرہ نمبر پنی ہماری ہوریزنٹل اور چودہی وائٹیکل ہوگی باقی تمام کیبل کنیکشنز اس کے خالی ہیں تیرہ اور چودہ ہوریزنٹل وارٹیکل چھ سات آٹھ نمبر پینس کی گراؤنڈ ہے اور ایک دو تین پینس میں ریڈ گرین اور بلیو ہے آپ کنفرم کر سکتے ہیں اپنے میٹر کے ساتھ اسے میٹر کو کنٹینیوٹی پر رکھے بیپ پر رکھے آپ ان وائرز کے کنیکشنز کو دیکھ سکتے ہیں ریڈ گرین بلیو کو بھی چاہ کر سکتے ہیں ریڈ نمبر ایک پر گرین نمبر دو پر اور بلیو نمبر تین پر اور اسی طرح چھ سات آٹھ پر ہماری گراؤنڈ ہوگی اور تیرہ نمبر پین ہماری ہوریزنٹل اور چودہ وارٹیکل ہے ہم نے یہاں پہ مانیٹر کی بیس میں اپنی وی جی کیبلز کے کنیکشنز کو کر دیا ہے اکثر مانیٹرز میں مارکنگ ہوتی ہے ریڈ گرین بلیو وارٹیکل ہوریزنٹل گراؤنڈ کی لیکن ہماری اس مانیٹر میں مارکنگ نہیں ہے اکثر مانیٹرز میں مارکنگ ہوتی ہے ویڈاوٹ مارکنگ والے مانیٹر کے کنیکشنز کو چیک کرنے کے لیے سیمپل سا طریقہ کر رہا ہے جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ اگر ہم کنیکٹر کی بات کریں تو ہمارے پاس یہ جو میل کنیکٹر ہے اس میں ایک دو اور تین نمبر پین یعنی کے ریڈ گرین اور بلیو ہے ان کے کنیکشنز ہم نے کرتی ہیں ریڈ گرین بلیو کے اور یہ چھ سات آٹھ ہماری گراؤنڈ ہو گئی ایسی طرح تیرہ نمبر پین ہوریزنٹل اور چودہ نمبر پین ہماری ورٹیکل کی ہے جو کہ ہم نے تمام وائٹ کو کنیکٹ کر دیا ہے مانیٹر کی بیس میں اگر نمبرنگ نہ ہو تو اس کا سیمپل سا طریقہ کار ہے یہ آپ کو اوپر تین ایس ایم ڈی ریزسٹنس نظر آ رہی ہیں چھوٹ چھوٹ تین ایس ایم ڈی ریزسٹنس ہے ایک ریزسٹنس ریڈ کی دوسری بلیو کی اور تیسری گرین کی یعنی اس مانیٹر میں پہلے نمبر پر گرین ہے دوسری نمبر پر ریڈ اور تیسری نمبر پر بلیو ہے یہ ریڈ کی ریزسٹنس تینوں گنز پر ریزسٹنس لگی ہوئی ہیں اس طرح یہ ہوریزنٹل اور ورٹیکل کی یہ دو ایس ایم ڈی ریزسٹنس لگی ہوئی ہیں پہلے ہماری ہوریزنٹل آئے گی اور پھر اس کے بعد گنز کے ساتھ ہماری ہوریزنٹل اور پھر اس کے بعد ورٹیکل سمپل سا طریقہ کار ہے تیرہ نمبر پین ہماری ہوریزنٹل کی ییلو اور وائٹ والی چودہ نمبر کی پین ہماری ورٹیکل کی ہے اور گراؤنڈ کو ہم بیس میں کسی بھی جگہ پر گراؤنڈ کو اٹیج کر سکتے ہیں کنیکشنز کرتے وقت اگر آپ نے گرین کی جگہ پر ریڈ اور ریڈ کی جگہ پر بلیو وائر کا کنیکشن کر دیا ہے تو اس میں کسی قسم کے ڈیمیج کا کوئی خطرہ نہیں ہے البتہ آپ کے مونیٹر کے کلر ڈیسیبل ہو جائیں گے اپ سیٹ ہو جائیں گے جیسے کہ آپ کو دوبارہ وائٹس کو چینج کر کے سٹیبل کرنا پڑے گا ہم نے تمام کنیکشنز کو لگا کے اپنے مونیٹر کو ٹو ٹوانٹی وولٹیجز دے دیا ہیں اور اپنے مونیٹر کی وی جے کیبل جو کہ ہم نے ابھی ابھی کنیکٹ کی ہے اسے ہم نے سسٹم میں لگا دیا اور ہمارا مونیٹر بلکل اوکے ڈسپلی دے رہا ہے یہ وائٹ کلر کی بلنکنگ ہماری کیمرے میں آ رہی ہے جبکہ ہماری مونیٹر کا ریزلٹ بلکل اوکے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈسپلی بلکل اوکے ہے ہمارے مونیٹر کی ہم نے اپنے مونیٹر کو سی پی او میں ایڈجسٹ کیا ہوا ہے اس کی وی جے کیبل کو سی پی او میں لگایا ہوا ہے اور ہمارا مونیٹر بلکل اچھے سے ڈسپلی دے رہا ہے دوستو اس طرح آپ کسی بھی کمپنی کے مونیٹر کو وی جے کیبل کنیکٹ کر سکتے ہیں دوستو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹفکیشن بیل گھنٹی کو ضرور دوائیے اب تک کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی